مدھر پردیش کے جن سمپرگ مندری پیسی شرمہ بیتول میں پچاس لاکھ کی علاقہ سے بنے جن سمپرگ وفن کو لوکارپلنگ کرنے پہنچے اس کارکم میں پی ایچی مندری سوگدے پانسے کانگرس ودایق بری سنکھیا میں کانگرس سنتا اور پترکار بھی شامل ہوئے میڈیا سے چرچہ کے دوران دیش میں پہلے مندی کے ماحول کی بیچ مدھر پردیش میں مندی نہ ہونے کی بات کہی انہوں نے کیند سرکار کی نوٹ بندی کو روزگار ٹھپ ہونے اور کاروار بند ہونے کے لئے ذمہ دہر آیا تو وہیں انہوں نے پردیش میں آئیفہ کے آئیجن کو لے کر کہا کہ آئیفہ کے ذریعے پردیش کی برانڈنگ ہوگی اور اسے دھوکپتی انویسٹرز پردیش میں آئیں گے جس سے یوہاں کو روزگار ملے گا وہیں انبانی کو قرض چکانے میں دی گئی محلت پر کہا کہ یہ رقم چھوڑی نہیں گئی ہے بلکہ چار سال میں لوٹ آنا ہے اس سے پردیش کو روزگار ملے گا بومبے میں ہوا آئیفہ ہندوستان میں اور اب مدبریز بھوپال اور اندور میں ہو رہا ہے لندن نیوارک بینککوک میں ہوا تو یہ مدبریز کی برانڈنگ ہوگی اور اس میں جو جڑو دھوکے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سب دھوکپتی اور انویسٹرزز یہ سب آئیں گے اس پردیش کے اندر اور سب یہاں کی سٹی دیکھیں گے یہاں یہ دیکھیں گے آئیفہ کرا سکتا ہے مدبریز اور مدبریز کے مخصصومتی کمل نا جی تو یہاں انویسٹمنٹ آئیں گے اور انویسٹمنٹ آئے گا تو یہ مان کے چلیے کہ ہمارے یوہاں کو روزگار ملے گا یہ اس کی پائیدان ہے روزگار کی پائیدان ہے چھوڑا نہیں ہے پھئیہ آپ چار سالیں دے دینا یہاں لگاؤ فیکٹری ڈیفینس فیکٹری لگ رہی ہے پینسٹھ ازار اکڑ جمین بھی جی ہے اور پھر روزگار آج آپ دیکھ لیے یہ سب سے بلی بات ہے روزگار اور روزگار کے لیے یہ انویسمنٹ آ رہے ہیں یہ کیول وکاس کی پائیدان ہے جو میں سمجھتا ہوں کی جتا اچھا مکمنتی سمجھتے ہیں اور کوئی دوسرا سمجھ نہیں تھا مدھر پردیش کے اچھے شکش